السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں رکھے ایک خبر جو جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ عمر شریف کومڈی کا جن کو لیجنڈ اور کنگ کہا جاتا ہے اپنے خلق حقیقی سے جا ملے ہیں اُنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عمر شریف کی اگر لائف کو دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے ایک سکسیسفل انسان کی انہوں نے زندگی گداری ہر وہ سہولت اور اسائش جو ہے ان کو میسر تھی جس کی انسان اس دنیا میں خواہش کرتا ہے ہر وہ چیز جو اچھی گاڑی خوبصورت بنگلہ نوکر چاکر شہرت ایوارز عزت مقام مرتبہ خوبصورت فیملی سب کچھ میسر تھا وہ سب کچھ جس کی اس دنیا میں رہ کر ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اس کو ایسی زندگی ملے اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ صلاحیتیں اور وقت لگا دیتے اور عمر کا کچھ عرصہ پہلے کا کلپ جو بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز سے آپ کو ڈر لگتے تو انہوں نے کہا کہ صرف جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ قبر ہے کیونکہ قبر ایک ایسا مقام ہے جو آپ کا کردار بتاتے یہاں ہم ہرگز یہ بات نہیں کرے کہ عمر جنتی ہیں یا دوزکی ہیں کیونکہ ہر انسان کا معاملہ اس کا اپنے رب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی اس کے ہاں بکشش ہوگی اور کون سزا پائے گا ہم جو ہے ان کی میں جو بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ کو میسیج دینا چاہتی ہوں جو میں فیل کرتی ہوں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتے اور جب وہ بڑا ہوتے تو اس کے کچھ خواب ہیں کچھ اس کی جو ہیں کوششیں ہیں اس کی جستجو ہے کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہے اور زیادہ تر انسان جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صبح سے شام تک بلکہ چوبیس گھنٹے جس کام کے لیے انسان جو ہے وہ بھاگ رہے جس زندگی کو پانے کے لیے وہ بھاگ رہے وہ زیادہ تر خواہشات اسی دنیا کی ہیں جو ہمیں عارضی اور وقتی طور پر ملی ہیں ایک اس کامیاب اور سکسیسفل انسان کی زندگی کو ہم دیکھیں جو مجھے میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے ایسے اگر کوئی بھی انسان دنیا سے جاتا ہے جس کی بڑی شہرت ہے عزت ہے مقام ہے مرتبہ ہے اس دنیا کے اندر بڑے چاہنے والے لوگ ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو دنیا میں ہر اسائش ملجے آپ کو ہر چیز ملجے اللہ آپ کو سونے کا سب کچھ دے دے آپ کو سونے کی وادیاں دے دے لیکن کتنا عرصہ کتنا عرصہ وہ آپ کے پاس رہیں گی میکسیمم اگر کوئی گدار لیتے تو سو سال گدار لے گا یا اسے کچھ اوپر چلا جائے گا سو سال تک جاتے جاتے تو ویسی انسان ایسی رضیل عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جس میں کوئی جانا ہی نہیں جاتا تو جتنی بھی عمر آپ کو ملجے جتنی بھی اسائشیں ملجیں آخر انہوں نے اختتام پذیر ہونے کسی انسان کو ہمیشہ کی نہ زندگی ملی ہے اور نہ ہی کسی کو ملے گی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یا حیو یا قیوم ہے جو باقی رہ جانے والی ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ آپ اتنی محنتیں کریں اور اس کے بعد آپ سارا کچھ پا لیں اور کچھ عرصے کے لیے پائیں اور پھر سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے اصل گھر کی طرف لوڑ جائیں جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے جہاں سے کبھی لوڑ کر نہیں آنا تو کس قدر خسارے کا سودا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انگینت نیمتوں سے نوازا ہے لیکن انسان ہے کہ جو ملا ہے اس پر شکر نہیں اور جو نہیں ملا اس کے اوپر نظر ہے اور اسی کی کوشش کے اندر جو ہے وہ اپنا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے اور جو اپنے پاس مجود نیمتیں ہیں ان کی بھی ناقدری کرتا ہے سب سے بڑی اللہ کی جو نیمت ہے وہ آپ کی زندگی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نیمت آپ کے لیے صحت ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی نیمت ہے جس کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے انسان نہیں کر سکتا وہ کم ہے جتنا بھی جیئیں گے آخر ایک دن موت سے ہم کنار ہونا ہی ہے اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں سورہ نیسا کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی اور اگرچہ تم مضبوط کلوں میں بھی ہو پھر اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لٹائے جاؤ گے پھر سورہ علی مران کی آیت نمبر وان ایٹی فائیو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنا پورا پورا عجر دیے جاؤ گے چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سیوا کچھ نہیں اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور ہمارے ہاں دنیا میں کامیاب کون ہے جو دنیا کی ساری حسائشوں کو حاصل کر لے گا اور پھر موت کی سکتی تو ہر کسی کو برداشت کرنی پڑے گی سورہ قوف کی آیت نمبر انیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد اور موت کی بہوشی حق لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اصل گھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم وَبِ حَمْدِكَ نَشْدُ الْأَشْدُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَا تُوبُ لَي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ